بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے How I Want My Life یہ میری ویڈیو بک ہے اور ویڈیو بک جو ہے وہ ہم ایوری سنڈے رات سات بجے اس کا ایک اپیسوڈ جو ہے وہ ہماری یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہوتا ہے آج How I Want My Life ویڈیو بک کا آج پانچ ماں چپٹر ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ چپٹرز سمجھ آئیں تو آپ کو شروع سے اس کو دیکھنا بڑا ضروری ہے سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ میری لائف میں اصل میں چل گیا رہا تھا کوشش کریں کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کوشش کریں کہ ان ویڈیوز کو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کریں کیونکہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم نے ڈپریشن فری پوری دنیا کو بنانا ہے پوری دنیا کو ڈپریشن فری بنانا ہے اور جتنی ہو سکے جتنی میں اس پہ محنت کر سکا میں انشاءاللہ کروں گا اور مجھے آپ کے ساتھ کی آپ کے تعاون کی بہت زیادہ ضرورت ہے چلیں پانچ ماں چپٹر شروع کرتے ہیں ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے تھوڑی تھوڑی خوشیاں گھر میں آنا واپس دوبارہ شروع ہو گئی تھی میرا بھائی بہت بہتر ہو رہا تھا میں سکول جانا شروع ہو گیا تھا بھائی کو دیکھ دیکھ کے گھر میں ہر کوئی خوش ہوتا تھا دسویں کلاس کا آگاز ہو گیا پڑھائی تھوڑی مشکل تھی لیکن اب امی نے فیصلہ کیا کہ یہ ساتھ جو ہے نا ٹویشن بھی جوائن کرے گا کیونکہ نائنٹ کلاس میں میں آن این آف ٹویشن جاتا تھا لیکن میں ریگلرلی ٹویشن نہیں جاتا تھا جب لاسٹ ڈیز ہوتے تھے تو میں ٹویشن چلا جاتا تھا لیکن اب بھی نے ڈیسائیڈ گیا کہ نہیں اب یہ جو انا وہ ٹویشن جائے گا تو ٹویشن میں جو ہماری ٹیچر تھی جو ہمیں سکول میں پڑھاتی تھی وہی شام کے ٹائم ٹویشن بھی پڑھاتی تھی تین سے چھے ایک بج کے تقریباً تیس سے چالیس منٹ پہ مجھے سکول سے چھٹی ہوتی تھی اور نکلتے نکلتے ایک چالیس ہو جاتے تھے اور ٹیچر کا جو گھر تھا وہ تقریباً تیس سے چالیس منٹ کی دوری پر تھا یہ میں پیدل بات کہا رہا ہوں اگر میں پیدل جاتا تھا اگر میں گاڑی پہ جاتا تو لوکل گاڑی پہ دس روپے ایک طرف جاتے تھے اور دس روپے ایک طرف جاتے تھے اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے ہوتے تھے لیکن بیس روپے اس کام کے لیے ضائع کر دوں بیس روپے اس چیز کے لیے کر دوں یہ میں جو ہے نا وہ بہتر سمجھتا تھا کہ میں بیس روپے بچا لوں میں انہیں بیس روپے کو بچانے کے لیے روزانہ جو ہے وہ تیس سے چالیس منٹ جو ہے وہ چل کے جاتا اور ٹویشن میں سب سے پہلے پہنچ جاتا میں ٹویشن میں جا کے بیٹھ جاتا اور اپنے سارے ہومورک اور سارے کام وغیرہ کر کے جیسے ٹیچر آتی تین بجے تک میں ساتھی تھی وہ اب اپنا کھانا وغیرہ کھا رہی ہوتی تھی اپنے گھر کے کام وغیرہ کر کے تین بجے تک وہ آتی تھی اور ساڑھے پانچ بجے تک ہماری ٹویشن فارغ ہو جاتی تھی اب ٹویشن میں تین لڑکیاں تھی اور ہم پانچ لڑکے تھے وہ جو تین لڑکیاں تھی وہ بھی میرے دوستوں کی وجہ سے چھوڑ کر چلے گئیں میرے دوست بہت زیادہ بتتمیز تھے لڑکیوں کو بس تارتے رہتے تھے چھیڑتے رہتے تھے اور اس چیز کی وجہ سے وہ جو لڑکیاں بچاری تھی وہ بڑی ڈسٹرپ ہوتی تھی یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگتی تھی میں اپنے دوستوں کو سمجھاتا تھا لیکن میرا سمجھانا نہ سمجھانا ایک ہی برابر تھا میرے دوست سگرٹ بہت زیادہ پیتے تھے میرے دوست آن این آف شراب پیتے تھے اور یہ بات سب کو پتا تھی لیکن میری ٹیچر کو یہ بات نہیں پتا تھی اکثر وہ لوگ کہتے تھے آج ہم نے مامو کے گھر جانا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ مامو کا گھر کیا ہے یا کیا ہے ایک بار کہا کہ اس بار ہم نے کامران کو بھی مامو کے گھر لے کے جانا ہے میں نے پہلی بار کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں بھی تمہارے مامو کے گھر جاؤں گا نارملی میں صرف ٹویشن جاتا تھا اور ٹویشن سے گھر آتا تھا کیونکہ اس کے بعد مجھے ٹویشن وغیرہ بھی پڑھانی ہوتی تھی جس کی وجہ سے ہم لوگ چلتے 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 ایک جگہ پر پہنچے بہت بڑا ایک ہال تھا ٹوٹا ہوا گھر کمرے اور اس میں جو ہے نا ایک پولیس والا بیٹھا ہوا اور کچھ لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں اور ہم چلے گے انہوں نے کہا جی مامو کا گھر آ گیا مامو کا گھر آ گیا آجا اندر آجا کوئی ٹینشن نہیں کوئی ٹینشن نہیں میں بھی ان کے ساتھ اندر چلا گیا میں ایک چار پائی پہ جب بیٹھ گیا تب مجھے پتا چلا کہ یہ کوئی غلط جگہ ہے وہ ایک زنہ کاڑا تھا میرے دوست اندر چلے گے اور مجھے بڑا زد کی انہوں نے کہا چل تو بھی ہمارے ساتھ میں نے کہا نہیں میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا تم لوگوں نے میرے ساتھ دھوکھا کیا یہ مامو کا گھر نہیں ہے تو ایک زنہ کاڑا ہے تو میرے دوستوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا اتنا نہ سوچا کر میرے دوستوں کو بھی یہ بات پتا تھی میں نے تو کبھی ایسا کونسپٹ اپنے ذہن میں لایا بھی نہیں کہ یار میں کبھی زنہ کا اڈہ اس طرح دیکھوں گا ابھی میں بیٹھا چار پائی پہ پریشان ہوئی رہا تھا کہ اچانک ایک لڑکی میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے سوال جواب کرنے شروع کر دیئے میرے پاس بیٹھی جیسے وہ میرے پاس بیٹھی میرا دماغ سن ہو گیا مجھے کچھ سمجھ نہ آئے کہ میں زمین پہ ہوں کہ آسمان پہ ہوں لڑکی مجھے بار بار کہتی رہی کہ تم نے اندر نہیں جانا تم نے یہ کام غلط کام نہیں کرنا میں نے کہا نہیں نہیں میں ایسا لڑکا نہیں ہوں آپ کائن لی یہاں سے چلی جائیں میں وہاں سے اٹھا اور میں باہر آ کر کھڑا ہو گیا جب میں باہر آ کر کھڑا ہوا میری ٹانگیں کپ کپا رہی تھی اور میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں وہاں سے چل کر وہاں سے بھاگ کہ کہیں جا سکوں دل کر رہا تھا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں لیکن اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی مجھ سے کہ میں چلوں کچھ دیر بعد میرے دوست وہاں سے نکل کے باہر آئے اور سب بہت اچھی اچھی باتیں کر رہے تھے پر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان سے کیا باتیں کروں تھوڑی ہی دوڑ گئے ان لوگوں نے کچھ کھانے پینے کا فیصلہ کیا برگر لگوائے سات بوتلیں شروع کر دیں وہ آرام سے کھا رہے تھے اور مجھ سے حلق سے نیچے پانی کا ایک نوالہ بھی نہیں جا رہا تھا میں خود کو بہت مجرم سمجھ رہا تھا خود میں بہت گلٹ محسوس کر رہا تھا کہ میں نے اتنا غلط کام زندگی میں کرتے اور ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا میں نے اگلاس پانی پیا پانی بہ مشکل جیسے ہی میرے حلق سے نیچے اترا مجھے وومٹ ہو گئی مجھ سے وہاں بیٹھا نہیں جا رہا تھا میں نے دوستوں سے معذرت کی اور میں پیدل چلنے کے بجائے گھاری میں بیٹھ کے گھر آ گیا جب گھر آیا تو میں سوچتا رہا کہ یہ میں نے کیا کر دیا میں کیوں ان لوگوں کے ساتھ چلا گیا میں کیوں ان کی باتوں میں آ گیا اسی سوچ میں اسی کشم کشم میں بیمار ہو گیا مجھے بہت تیز بخار ہو گیا میں بڑی گلٹ محسوس کرتا تھا اپنے اندر کچھ دن بعد میرا وہ بخار ٹھیک ہوا جب میرا بخار ٹھیک ہوا میں ٹویشن گیا میں جب ٹویشن گیا تو میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ یار تم لوگ یہ کام کرتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی تمہیں محسوس نہیں ہوتا کہ تم نے کل کو اللہ کے ہاں جانا ہے تم کیا اس کو جواب دوگے تو میرے دوست آگے سے ہنسنے لگ پڑے اور مسکرانے لگ پڑے اور کہنے لگ پڑے کہ جب بڑے ہوں گے تب معافی مانگ لیں گے جب تک جوان ہے تب تک تو جو چاہے وہ ہم کریں اپنی مرضی کریں زندگی چار دن کی یا تین دن کی تو اپنی مرضی سے گزارنی چاہیے لیکن افسوس کہ میری یہ سوچ نہیں تھی میرے اندر یہ چیزیں مجھے پریشان کرنا شروع ہو گئیں کہ یار میں کیسے ان کا دوست ہوں میرے دوست اکیڈمی کے باہر ہماری ٹویشن کے باہر پیچھے خالی میں دان تھا وہاں جا کے یہ لوگ سگرٹ پیتے تھے اور شراب بھی پیتے تھے یہ بات مجھے بھی پتا تھی میں سمجھاتا بھی تھا لیکن یہ میری سنتے نہیں تھے میں نے سوچا کہ اب میں نے ان کے ساتھ نہیں جانا اب میں اپنی ٹویشن میں بیٹھا کروں گا وہیں بیٹھ کے اپنا ہومورک وغیرہ کر لیا اور جب کام وغیرہ ختم ہوا میں گھر آ گیا میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ تعلق جو نہ ہو مدم کر دیا اب یہ بات میرے دوستوں کو بری لگنا شروع ہو گئی کچھ ہی دن بعد ہماری اکیڈمی میں ایک نئی لڑکی کی آمد ہوئی یہ جو لڑکی تھی یہ ہماری اکیڈمی سے کچھ گھر دور جو تھا وہ ایک گھر تھا اس گھر سے یہ آئی تھی اور ان کا گھر بہت بڑا تھا لڑکی بہت امیر تھی میرے دوستوں کی سب دوستوں کی آنکھوں میں جو ایسے لالی آگئی چمک آگئی اب روزانہ میرے دوست نئے سے نئے کپڑے پہن کے آتے خود کو تیار کر کے آتے ویل منٹین ہو کے آتے خوشبویں لگا کے آتے اور اکثر ہماری اکیڈمی کے باہر لوگ میرے جو دوست تھے وہ کھڑے ہوتے لڑکی کو دیکھتے آوازیں لگاتے میں ان سے تھوڑا سالگ ہو کے کھڑا ہوتا ساتھ ان کے کھڑا ہوتا لیکن اس طرح ان کے اس کام میں شمولیت اختیار نہیں کرتا کیونکہ مجبوری ہوتی تھی جب اکیڈمی کا دروازہ بند ہوتا تھا تو ہمیں باہر ہی کھڑا ہونا پڑتا تھا آہستہ آہستہ وہ لڑکی ان لڑکوں سے تنگ آتی جا رہی تھی لڑکی میں غصہ بہت زیادہ تھا ایک دن اچانک ہماری ٹیچر نے ہم سب کو بلالیا آفیس میں اور سب کو کہا کہ موں جو ہے نا وہ کھولو اور تیز ہم ہم ایسے سانس لو اب سب نے سانس لینا شروع کر دی میں نے بھی سانس لینا شروع کر دی میرے جو چار دوست تھے ٹیچر نے الگ کر دی اور مجھے الگ کر لیا اور مجھے پوچھا کہ کامران بتاؤ کیا یہ جو تمہارے دوست تھے یہ سگرٹ پیتے ہیں میں نے کہا مجھے یہ بات نہیں پتا ٹیچر نے کہا جھوٹ نہیں بولو تمہیں پتا یہ بات میں نے کہا نہیں ٹیچر مجھے نہیں پتا اب ٹیچر نے ان تمام لڑکوں کو کہا کہ کل اپنے پیرنٹس کو لے کر آو یا والد کو یا والدہ کو لازمان لے کر آو اب سب جو تھے وہ کل اپنے والد کو لے کر آئے اور سب ٹیچر نے ان کے والد کو بتایا کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ سگرٹ پیتے ہیں یہ ہے وہ ہے لیکن اس کے بعد جو ہے نا ٹیچر نے ان لوگوں پہ کافی سختی کرنا شروع کر دی اب ان کو لگتا تھا کہ یہ بات میں نے ٹیچر کو بتائی ہے وہ اس بات میں میرے دشمن ہو گئے وہ مجھ سے بات نہیں کرتے تھے وہ میری ہر بات پہ جو ہے نا وہ میرے مخالف ہو جاتے تھے اور بس میرے پیشے سے واضح لگاتے تھے کہ اس کو نہیں چھوڑنا اس کو نہیں چھوڑنا وہ جو کلاس میں لڑکی ہوتی تھی وہ میرے کسی دوست کو لفٹ نہیں کراتی تھی اس بات کا بھی میرے دوستوں کو دکھ چڑتا تھا کہ یار یہ ہماری طرف دیکھتی نہیں ہے میرا کوئی دوست اس سے بات کرتا تھا تو وہ آگے سے شٹ اپ یہاں سی کوئی بات کر کے ان کو ڈانڈ دیتی تھی لڑکی ہجاب میں ہوتی تھی اور اس نے نکاب کیا ہوتا تھا اور اس کی صرف آنکھیں نظر آتی تھی اور ہاتھ نظر آتے تھے اور میرے دوست اس لڑکی کو دیکھ کر کہتے تھے کہ یار یہ لڑکی بہت خوبصورت ہے یہ لڑکی بہت بیاری ہے کاش ہی ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ سٹ ہو جائے میرے دوستوں کے یہی سوچتی کہ کاش ہی لڑکی ہمارے ساتھ سٹ ہو جائے لیکن وہ لڑکی ایسی تھی نہیں اب وہ لڑکی ان کو لفٹ نہیں کرواتی تھی کبھی مجھ سے وہ کتاب مانگتی یا کبھی مجھ سے کوئی چیز مانگتی تو ان کو اور زیادہ پریشانی ہوتی تھی اور غصہ آتا تھا ایک دن میرے دوست نے ایک پلان بنایا اس نے اس لڑکی کے کزن کو کہا کہ ہماری ایک ایڈمی میں ایک لڑکا ہے کامران اس کا چکر ہے تمہاری کزن کے ساتھ وہ تمہاری کزن کو چھیڑتا ہے تنگ کرتا ہے تم ذرا اس کی خبر لو وہ لڑکا اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ میری ایک ایڈمی آ گیا اور اس نے آتے ساتھ ہی اندر آتے ساتھ ہی پوچھنا شروع کر دیا کون ہے کامران کون ہے کامران نورملی اس ٹائم پہ میرے جو دوست ہوتے تھے وہ باہر ہی ہوتے تھے وہ اندر نہیں ہوتے تھے کون ہے کامران تو میں اس سوچ میں ایک ہی چیز سوچ رہا تھا کہ میں نے کونسی ایسی گلتی کر دیا میرا دوست پیسے سے بولا کہ اب دیکھ بچوں ہم تجھے نہیں بچائیں گے تو میں سمجھ گیا کہ کوئی بات بڑی ہو گئی ہے لڑکے اندر آگئے لڑکوں نے مجھ سے جو ہے نا وہ پوچھا کہ تم کامران ہو میں نے کہا جی میں کامران ہو اب میرے دماغ میں ایک دم سوچ چل رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اور میرے سے پتہ نہیں کونسی گلتی ہو گیا اتنے میں ایک لڑکا بولا کہ تم ہماری کزن کو چھیڑتے ہو میں نے کہا آپ کی کونسی کزن ہے اس نے کہا یہ ہماری کزن ہے جو تمہارے پاس بیٹھی ہے میرے فوراں سے پہلے دماغ نے سوچا کہ لو جی اب تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ کل میری امی آئیں گی امی آئیں گی تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ غریب ہے میرے دماغ میں وہی امیجز چاہ رہے تھے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں سب کو پتہ چل جائے گا یہ تو غریب ہے میری ماں کی بیزتی کرے گی میری ٹیچر کہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ لڑکیوں کو چھیڑتا ہے اور لڑکیوں کے ساتھ بتتمیزی کرتا ہے without any further thoughts وہ لڑکی آئی اور وہ لڑکی میرے آگے آکے کھڑی ہو گئی اس لڑکی نے کہا تمہیں کس نے کہا کہ یہ مجھے چھیڑتا ہے یہ تو ایسا لڑکا نہیں ہے اس نے تو کبھی میرے سے زیادہ بات ہی نہیں کی یہ تو نہیں مجھے چھیڑتا اور وہ لڑکی جب اتنی بات اپنے کزن سے کہا رہی تھی اور اس نے جب میری طرف پلٹ کر دیکھا تو زندگی میں پہلی بار میں نے تب اس لڑکی کی آنکھوں میں دیکھا اس کی آنکھیں نیلے رنگ کی تھی اور اتنی گہری آنکھیں میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی وہ دوست اس کے جو کزن تھے وہ چلے گئے اور میرے اندر عجیب و غریب اس لڑکی کو لے کے خیالات آنے لگ پڑے مرد خوش نصیب ہوتا ہے کہ جس کے لیے کوئی لڑکی جو ہے وہ سٹینڈ لیتی ہے اور میں شاید اس وقت خود کو بہت خوش نصیب سمجھ رہا تھا میں اپنے اندر بہت ہی خوشی محسوس کر رہا تھا کہ میرے لیے کسی لڑکی نے سٹینڈ لیا اور میرے لیے جو ہے نا وہ لڑکی کھڑی ہوئی اگلے دن میں اکیڈمی آیا جب میں اکیڈمی کے رستے میں تھا تو وہ لڑکی اپنے فادر سے جو ہے نا وہ گاڑی سیکھ رہی تھی امیر تھے بہت زیادہ امیر تھے میں نے ایک نظر دیکھا میں نے آنکھیں نیشے کر لیں اور میں نے یہی شو کروایا کہ جیسے مجھے نہیں پتا میں اکیڈمی چونکہ جلدی آجاتا تھا میں اکیڈمی آکے ہومورک وغیرہ کرنا اپنے سارے کام کمپلیٹ کر لینے کیونکہ میرے پاس گھر میں پھر ٹائم نہیں ہوتا تھا ان چیزوں کو کرنے کے لیے گھر میں اپنے بڑے مسئلے مسائل ہوتے تھے میں وہاں سے جیسے ہی اکیڈمی پہنچا اس کے ٹھیک چار سے پانچ منٹ بعد وہ لڑکی آگئی لڑکی پیچھے پیچھے میرے اکیڈمی آئی اس نے میرے سے کمیسٹری کی کتاب لی اب میں نے اسے کمیسٹری کی کتاب دی اب جب اس نے مجھ سے کتاب مانگی تو اس کے ہاتھ پہ کے لیو کے لکھا ہوا تھا اس کا نام بھی کے سے بنتا تھا اور میرا نام بھی کے سے بنتا تھا مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی جب اس نے ایسے ہاتھ آگے بڑھایا کمیسٹری کی کتاب دھو گئے میں نے کمیسٹری کی کتاب دے دی اور میری نظر اس کے لگے پہ پڑ گئی مجھے پتہ چل گیا مرد ان کاموں میں بہت تیز ہوتا ہے مرد کو ایسا نہیں کہ وہ دیکھ نہیں پاتا وہ دیکھ پاتا ہے لیکن اس دیکھنے سے زیادہ میرے اور اس کے درمیان ایک جو چیز سی that was گربت infinity complex میں نے فلموں میں دیکھ رکھا تھا کہ جو امیر لڑکی ہوتی ہے جب اس سے کسی غریب لڑکے سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ جب رشتہ لے کے اس کے باپ کے گھر جاتا ہے تو اس کا باپ جو ہوتا ہے وہ بڑی بیزتی کرتا ہے لڑکے کی وہ لڑکے کی ماں کی اپنے سے زیادہ مجھے ماں کی فکر رہتی تھی کہ کہیں میری ماں کی بیزتی نہ ہو جائیں بہرحال وہ لڑکی بڑی پورے اعتماد تھی کہ اس نے یہ دیکھا تو یہ مجھے بدلے میں کچھ ریپلائے کرے گا میں نے کوئی ریسپانس نہیں دیا ایون دو میں ڈر گیا میں ڈر اس بات سے گیا کہ یار میں ایک اچھے اور امیر سکول میں پڑھتا تھا میری ڈریسنگ امیروں والی ہوتی تھی میری ایک انٹی تھی جو یو ایس میں رہتی تھی تو وہ جب بھی آتی تھی ہمارے لیے بہت کچھ لے کر آتی تھی وہ مہنگے سے مہنگے پرفیوم لے کر آتی تھی ٹی شرٹس میرے لیے لے کر آتی تھی وہ لگتا نہیں تھا کہیں سے کہ میں غریب ہوں میرے کسی دوست کو نائن ٹینٹھ میں آج تک نہیں پتا کہ میں غریب ہوں اور نہ کبھی چل سکے گا گھڑی میرے پاس بہت زیادہ ایکسپنسیو گھڑیاں بھی تھی میرے پاس اب میں یہی سوچتا تھا کہ اگر اس کو پتا چل جائے گا کہ میں غریب ہوں تو پھر میرا کیا بنے گا یہ بھی نفرت کرے گی پوری اکیڈمی مجھ سے نفرت کرے گی کیونکہ غریب کا کوئی دوست نہیں ہوتا غریب کو لوگ اپنی ضرورت کے حساب سے استعمال کرتے ہیں یہ میری پرسپشن تھی کیونکہ میں نے غریبوں کے ساتھ برا ہوتے ہوئے دیکھا تھا بچپن سے تو میں اسی سیلپ بلیوز کو جو ہے نا وہ لے کے چلتا تھا لڑکی نے وہ اس سے کتاب لی بعد میں مجھے کتاب واپس کر دی میں نے کبھی بھی وہ کتاب کھول کر نہیں دیکھی مجھے ایک نمبر سے روزانہ رونگ کالز آتی تھی مجھے میرے نمبر پر بہت رونگ کالز آتی تھی بڑی لڑکیوں کی کالیں مجھے آتی تھی اور میں واحد وہ اپنی ایک ایڈمی کا لڑکا تھا ٹویشن کا سکول کا لڑکا تھا جو اتنی زیادہ میرے گروپ میں بہت زیادہ لڑکیاں تھی میں ان لڑکیوں کو فری کانسلنگ کرتا تھا ان کی فری کوچنگ کرتا تھا مختلف طرح گائیڈ لائنز دیتا تھا یہ آفر صرف میں لڑکیوں کے لیے رکھتا تھا لڑکوں کے لیے نہیں ہوتی تھی کیونکہ میں ایک فطری عمل ہے کہ آپ کا اپوزٹ جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے تو میں لڑکیوں کو سمجھنے اور سمجھانے میں زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتا تھا تو اس لیے مجھے بہت زیادہ رانگ کالز اور میسجز آتے رہتے تھے تو ایک نمبر تھا جو بار 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 مجھے کال کرتا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ نمبر کس کا ہے ایک دن میرا کیمسٹری کا ٹیس تھا میں نے کبھی اس سے پہلے کتاب پڑھ کے دیکھی نہیں تھی میں نے جو آج کا ہوا ہے اس کو نوٹ کر لیا ہے اور بس ہمورک کر لیا ہے اور کتاب جو میرے کونسپٹ کلیر ہو گئے سو گئے اب میرا چپٹر ون کا ٹیس تھا تو میں نے جب چپٹر ون گھولا تو اس کے ہر پیج پہ کے آگے دل اور آگے کے اور نیچے ایک نمبر منشن تھا یہ نمبر وہی منشن تھا جو مجھے روزانہ کالز کر رہا تھا میسجز کر رہا تھا جس کی میں کال اور میسجز اٹینڈ نہیں کر رہا تھا اب پتہ چل گیا کہ یہ نمبر اس کا ہے پھر دل میں خیال آیا کہ یار بات کرنی چاہیے پھر دل میں خیال آیا کہ اگر اسے پتہ چل گیا میں غریب ہوں تو پھر کیا ہوگا بہرحال اتنی سوچ میں اس کی کال آگی میں نے اس کی کال اٹینڈ کی اور میں نے اسے بات کرنا شروع کر دی ہماری بات کافی بات ہونا شروع ہو گئی میری طرف سے اسے کوئی بھی ایسا سائن نہیں دیا جا رہا تھا کہ لائک اسے پتہ چل سکے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں لیکن اس کی طرف سے سائن کلیر تھے وہ مجھے بار بار باتوں میں کہتی تھی کہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں مگر میں یہ سوچتا تھا کہ اگر یہ بات اسے پتہ چل گئی کہ میں غریب ہوں تب یہ کیا کرے گی میرے ساتھ وہی ہوگا جیسا میرے بھائی کے ساتھ ہوا تھا میری زندگی بھی ویسی برباد ہو جائے گی میرے بعد میری ماں کو کون سنبھالے گا یہ چیزیں مجھے آگے بھڑھنے نہیں دے رہی تھی میں نے اس لڑکی کا فون اٹھانا کم کر دیا اس سے بات کرنا کم کر دی میں نے اسے بہت بار سمجھایا کہ نہیں مجھے تم سے محبت نہیں ہے مگر اس لڑکی کو یقین نہیں آرہا تھا کہ اسے مجھ سے محبت کیوں نہیں ہے یہ میری طرف کیوں نہیں آرہا اصل میں اگر ہم مرد کی سائیکالوجی دیکھیں تو مرد کی سائیکالوجی یہ ہے کہ مرد عورت کی طرف ننانوے قدم اٹھاتا ہے اور عورت ایک قدم اٹھاتی ہے تو وہ ننانوے قدم جو میرے اٹھ رہے تھے وہ اٹھی نہیں رہے تھے دراصل وہ اٹھ کیوں نہیں رہے تھے انفیریٹیز کی وجہ سے میرے احساسے کم تری کی وجہ سے گھر میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس سے میں اس طرح کی کوئی بات شیئر کر سکتا ماں بچاری ساڑھے بارہ وجہ رات کو آتی تھی فیکٹری سے کام کر کر پورا دن مشین چلا چلا کے اس بچاری کے پاؤں اتنے اتنے سوجے ہوتے تھے یہ چیزیں میری محبت کو مار دیتی تھی نہیں کوئی محبت نہیں تھی ہمت کر کے ایک دن میں نے بھائی کو بتایا میں نے کہا بھائی ایک لڑکی ہے میرے پیچھے پاگل ہے بڑی محبت کرتی ہوں اس سے میرا بھائی خوش ہو گیا بھائی کہتا ہے شادی کر لے گا جلدی سے شادی کر لے اس سے میں نے کہا بھائی وہ بہت امیر ہے ہم کہاں وہ کہاں یہ بات سن کے میرا بھائی بھی خموش ہو گیا اس کی خموشی نے میرے اندر کے ڈروں کو اور پکا اور پختا کر دیا اس لڑکی نے میرے لیے سکول میں اڈمیشن لے لیا میرے سکول میں اڈمیشن لے لیا میرے ساتھ پیدل چلتی تھی جہاں تھک جاتی تھی وہاں رکشہ گرا لیتے تھی لیکن وہ تھکتی بہت کم تھی اس دوران ایک دو دفعہ ہی تھکی ہوگی اب میں یہ سوچتا تھا کہ اگر کسی کو پتا چل گیا کہ یار یہ دونوں کٹھے آتے ہیں تو ہر کوئی یہی سوچے گا نا کامران لڑکی کے پیچھے تھا کوئی یہ یقین ہی نہیں کرے گا کہ لڑکی کامران کے پیچھے تھی کہ کہ کہاں وہ لڑکی اور کہاں میں تھا پھر سب میری امی کو بلائیں گے ٹویشن میں بھی میری امی کی بیزتی ہوگی اکیڈمی میں بھی اور اس لڑکی کا باپ ہو سکتا میرے گھر جا کے میری امی کی بیزتی کرے سب کو پتا چل جائے گا میں غریب ہوں میں اس چیز کو لے کے بڑا پریشان ہو جاتا تھا بلا وجہ سوچتا رہتا تھا ہر وقت اب یہ تکلیف مجھے سونے نہیں دیتی تھی جیسے میری امی رات کو گھر آتی تھی میری ان سے پہلے کچھ تھوٹس ہوتے تھے اور ان کے بعد کچھ اور تھوٹس ہو جاتے تھے میں نے ایک دن حمد کر کے اس لڑکی نے مجھ سے کمیسٹری کی کتاب مانگی اور اس نے کے لیو کے والا میرے ہاتھ آگے کیا میں نے اسے غصے میں بہت کچھ بول دیا میں نے اس کی بہت بیزتی کر دی میں نے کہا میں تم جیسی لڑکیوں کو جانتا ہوں یہ ہے وہ ہے میں نے اس کے کریکٹر پر بہت سے باتیں کر دی شاید ایک عورت کچھ بھی برداشت کر سکتی ہے پر اپنے کریکٹر پر بات نہیں برداشت کر سکتی اور شریف لڑکی تو قطن ہی نہیں کر سکتی اس لڑکی نے رونا شروع کر دیا بغیر کچھ بولیں شاید وہ مجھ سے کوئی بات کرتی تو مجھے وہ درد اتنا نہ ہوتا اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اس نے اپنا بیک پکڑا اور وہ اس ٹویشن سے چلے گئے پھر اس کے بعد وہ لڑکی کبھی ٹویشن نہیں آئی میرے دل میں ایک ملال تھا ایک ندامت تھی ایک شرمندگی تھی یہ شرمندگی صبح کے وقت زیادہ ہوتی رات کو ماں کو دیکھ کے خوشی میں بدل جاتی دکھ تاکہ خوشی تھی کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا مگر شاید دکھ زیادہ تھا کچھ دن بعد میں اس ٹویشن کے رستے سے گزرا دیکھا تو ان کے گھر میں بہت سی روشنی تھی گھر بہت سجا ہوا تھا میری چھٹی سنس نے کہا کہ آج اس کی شادی ہے جیسے یہ بات جیسے یہ تھوٹ یہ خیال میرے اندر آیا میرا دل ایسے بند ہو گیا جیسے کسی نے مٹھی میں پکڑ لیا میں بہت پریشان ہو گیا ایک دم زندگی رکسی گئی میں ٹویشن میں گیا جب میں ٹویشن میں گیا تو ٹیچر نے کہا کہ آج ہم سب جو ہے نا وہ انوائٹیڈ ہیں آج وہ ایک لڑکی پڑھتی تھی اس کی مہندی ہے اور یہ بات ٹیچر نے میری طرف دیکھ کر کی میں سمجھ نہیں سکا یا شاید سمجھ گیا تھا کلاس ختم ہوئی مس نے مجھے آفیس میں بلایا مس نے کہا تم اس لڑکی کو جانتے ہو میں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا مس نے کہا وہ تو تمہیں بڑی اچھی طرح جانتی ہے اس کے تو ہاتھ پہ تمہارا نام بھی ہے میں نے تو نہیں اسے کہا کہ اپنے ہاتھ پہ میرا نام لکھوا ہے مجھے ٹیچر نے بڑی باتیں سنائی بہت باتیں کی لیکن ان کی چند باتیں آج بھی یاد ہیں ان کی ایک بات مجھے آج یاد آج تک یاد ہے کہ دنیا کا خوش نصیب وہ مرد ہوتا ہے جس کے لئے کوئی عورت اس کی محبت میں پڑے اور پہل کرے اور دنیا کا بدنصیب وہ مرد ہوتا ہے جو ایسی محبت کو ٹھکڑا دے پھر ساری زندگی اللہ ایسے انسان کو پریشان ہی رکھتا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ تم پریشان رہو لیکن میں تمہاری حقیقت جانتی ہوں میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم نے یہ سب کیوں کیا جب ٹیچر نے کہا تمہاری حقیقت جانتی ہوں تو میرے دماغ میں ایک ہی چیز تھی کہ یہ جانتی ہے میں غریب ہوں اس نے مجھے کہا ہاں میں جانتی ہوں تم غریب ہوں تمہاری یہ بات تمہاری بہن نے مجھے یہ بتا دی تھی مجھے بہن پہ غصہ بھی تھا اور عجیب و غریب میرے اندر خیالات تھے میری ٹیچر نے کہا کہ تم نے لڑکی پہچاننے میں بہت بڑی غلطی کر دی وہ لڑکی امیر ضرور تھی مگر وہ دل کی غریب نہیں تھی تم اسے کہہ دیتے میں غریب ہوں وہ تمہاری خاطر کسی بھی حد تک جا سکتی تھی تم نے لڑکی پہچاننے میں کتنی بڑی غلطی کر دی کامران اور یہ بات مجھے بھی بہت دیر بعد پتا چلی اگر یہ بات مجھے پہلے پتا چل جاتی تو میں تمہیں سمجھا دیتی تمہاری بہن سے میں بات کر لیتی تمہاری امی سے میں بات کر لیتی میرے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے ٹیچر نے کہا اب سب مہندی میں جائیں گے میں نے یونی فارم پینا ہوا تھا میرے اندر حمد نہیں تھی کہ میں اس لڑکی کا سامنا کر سکوں ان کے گھر کے سامنے ایک میدان تھا میں وہاں اس میدان میں بیٹھا مجھے میری ٹیچر ڈونڈ رہی میرے دوست ڈونڈ رہے ہیں کالز پہ کالز کر رہے ہیں میں چھپکے سے اس گھر کی طرف دیکھتا رہا کافی عرصہ کافی وقت میں اس گھر کی طرف دیکھتا رہا نا جانے ایک اندر انسان تھا جس کا دعا کر رہا تھا کہ اللہ نہ کرے کہ گھر آئے پس آج سفر اتنا لمبا ہو کہ سفر میں ہی زندگی کھٹ جائے مجھے بڑی کالز آئیں ٹیچر کی اس لڑکی کی میرے اندر ہمت نہیں تھی کہ میں کسی سے بھی بات کر سکتا بہت خموش پریشان ہو کے رہا گیا کہ ہر زندگی بھی کیا کر رہے گیا لیکن اس سب کے باوجود بھی مجھے ٹویشن پڑھانے جانا تھا جب میں ٹویشن پڑھانے پہنچا تو دماغ میں وہ چیزیں بدل گئیں پھر جب رات کو ماں گھر آئی اس کو دیکھ کے میرا اپنا دکھ در تکلیفیں ختم ہو گئیں اندر سے آواز آتی تھی کہ نہیں تم نے ٹھیک کیا تمہیں پڑھ لکھے کچھ بننا ہے ماں کا سہارا بننا ہے چھوڑو یہ پیار محبت یہ سب وقتی باتیں ہیں یہ سب لیکن ایک خیال آتا تھا کسی کا دل توڑا ہے شاید کہ مجھے اللہ نہ معاف کرے پر پھر خیال آتا تھا کہ ماں ماں کا کیا تھا اگر ماں کی بیزتی ہو جاتی تو پھر کرتے کرتے گرمیوں کی چھوٹیاں آ گئیں اب گرمیوں کی چھوٹیاں آئیں تو میں نے پھر سے کال سینٹر کا فیصلہ کیا اب پرانا کال سینٹر جو تھا وہ میرا بند ہو چکا تھا اب دوسرے کال سینٹر کی تلاش کرنی تھی جب دوسرے کال سینٹر میں گیا تو وہاں میں سیلیکٹ ہو گیا مجھے بہت جو ہے وہ خوشی تھی کہ میں سیلیکٹ ہو گیا میں نے بہت محنت کی میں نے اس کال سینٹر میں بہت زیادہ جہنہ وہ نام بنا لیا ایون میں سپروائزر تک چلا گیا کہ میں اس جگہ کا سپروائزر بن گیا میرے اندر جو دکھ در تکلیف تھا میں نے اس کو اپنی پاور میں بدل دیا میں کام اور زیادہ دل لگا کے کرنے لگ پڑا تھا بس ایک سوچ تھی کہ یار امیر بننا ہے پتہ نہیں کتنا امیر بننا ہے لیکن بننا ہے مجھے نہیں پتا چلتا تھا بس میں کام صرف کام دولت دولت اور صرف دولت پھر تین مہینے کی چھٹیاں ختم ہوئیں پھر وہی سکول سکول اور گھر سکول اور گھر یوں ہی چلتا رہتا اس دوران مجھے ایک ٹویشن اور مل گئی یہ جو تھا یہ ڈاکٹر کا بیٹا تھا ڈاکٹر کا بیٹا آکسفورڈ سلیبس پڑھتا تھا انگلیش میڈیوم سکول میں پڑھتا تھا وہ تو انہوں نے مجھے اس کام کے لیے ہائر کیا میں پہلے بھی دو لڑکیوں کو ٹویشن پڑھا رہا تھا فور اور فائیو کلاس کی تو یہ تھرڈ کلاس کا تھا تو یہ بھی میرے ساتھ ایڈ ہو گیا اب ان کا سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ ان کی والدہ جو تھی وہ ساتھ بیٹھتی تھی اور والدہ جو بیٹھتی تھی میں اوریڈی ایک تف پیریٹ سے گزر کر آتا تھا میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی یعنی کہ میں ان کی والدہ کو سمجھا سکوں ہر چیز پہلے بچے کو سمجھانا ہے پھر والدہ کو سمجھانا ہے والدہ نے یہ چیز سمجھ نہیں رہے تھے وہ والدہ جو پاس بیٹھتی تھی وہ ان کی کوالیفکیشن بہت ہی کم تھی تو مجھے لگتا تھا کہ جیسے مجھے اس بچے کو نہیں پڑھانا مجھے اس والدہ کو پڑھانا ہے بچہ جو تھا وہ تو ماشاءاللہ بڑی جلدی سمجھ جاتا تھا لیکن جو والدہ تھی وہ سمجھنے میں بہت زیادہ ٹائم لیتی تھی اس چیز سے بہت میں تنگ آیا میں صرف دو مہینے پڑھا سکا باقی دو مہینے میں نے بڑی مشکل سے یہ پڑھائے پھر اس کے بعد یہ بھی تھا کہ یار ایکسپنس بھی پورے کرنے ہیں میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ جو میری فیس ہے وہ میری پاکٹ منی سے جائے میری میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرلوں اور بڑی مشکل سے دعائیں کر کر کے دسویں کلاس کے پیپر دیئے آخری پیپر تھا اب جو ہے نا میں رات کو پھر کال سنٹر کے انٹرویو کے لیے چلا گیا وہاں میرا ایک دوست بھی انٹرویو کے لیے آیا ہوا تھا اب یہ جو لڑکا تھا یہ پہلے بھی میرے ساتھ کال سنٹر میں کام کرتا تھا اس لڑکے نے مجھے کہا کہ یار تیرے پاس تو ایکسپیرینس بھی آ گیا ہے میرے پاس تو اتنا ایکسپیرینس نہیں آیا وہ تو آن این آف کال سنٹر بھی کرتا رہا ہے اور پہلے بھی تو سپروائزر کی جاب چھوڑ کے آیا اور اب تو یہاں آیا اب پھر تجھے یہ جو ہے نا وہ ڈائلر رکھیں گے ایزا ٹیلی مارکیٹر رکھیں گے تو بہتر یہ ہے دونوں مل کے نا کال سنٹر شروع کرتے ہیں مجھے کال سنٹر کے بارے میں کیسے چلاتے ہیں کیسے کرتے ہیں اے بی سی بھی نہیں بتاتی بس اقادت تھی کہ کوئی کہہ دے کوئی کام تو انکار نہیں کرنا میں نے کہا اچھا کال سنٹر کر لیتے ہیں کیسے کرتے ہیں اس نے کہا یار اتنے پیسے لگتے ہیں اس اس طرح ہے یہ سب ہم کرتے ہیں جب اس نے کہا پیسے لگتے ہیں تو میں نے ذہن میں سوچا کہ میں پیسوں کا کیسے رینج کروں گا تو میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے میں پتا کرتا ہوں کہ ٹوٹل کتنے پیسے لگتے ہیں میں نے اور میرے دوست نے وہاں جوب کا انٹرویو دیا لیکن ہم نے جوب کرنے سے زیادہ جو ہے نا وہ کال سنٹر کو بیلڈ کرنے پر پریفرنس دی میں گھر آیا میں نے امی سے بات کی کہ امی اس اس طرح میں کال سنٹر کرنا چاہتا ہوں اور اپنا کال سنٹر بیلڈ کرنا چاہتا ہوں اور مجھے پیسوں کی ضرورت ہے امی نے کہا بیٹے اس اس طرح ہمارا ایک پلارٹ ہے جو ہر ٹون میں اس پلارٹ کو بھیجتے ہیں اور تم اپنا بزنس کر لو باقی جو میرا چھوٹا بھائی تھا اس کی سٹڈی کے لیے بھی پیسے چاہیے تھے تو اتنے پیسے ہمارے پاس نہیں تھے اب جو ہر ٹون میں جو ہمارا پلارٹ تھا اس پلارٹ کے ساتھ ادھر ادھر کے جو پلارٹ تھے ان پلارٹ میں وہ چھپا ہوا پلارٹ تھا اس پلارٹ پہ قبضہ ہو چکا تھا یہ بات ہمیں نہیں پتا تھی اور جن لوگوں نے قبضہ کیا تھا یہ وہی لوگ تھے جن سے ہم نے یہ خریدا تھا بڑی مشکل سے میں نے اپنی مدد کے تحت آپ جو ہے وہ وہاں ایک بندہ ہائر کیا مزدور لے کر گیا ایک راج لے کر گیا اور ان کے ساتھ میند مزدوری کر کے میں نے وہاں پلارٹ کا نقشہ جو تھا نقشہ کے کارڈنگ وہاں ایک دو لوگوں کو بلایا اور وہاں چار دیواری کروائی میں نے چار دیواری تو کروالی وہ جو لوگ تھے وہ چار دیواری ہوتی دیکھ رہے تھے مگر وہ بیچ میں نہیں پڑے جیسے ہی کوئی گہا کہتا وہ لوگ بیچ میں آ جاتے اس کے کوئی انتقال نہیں تھا کوئی کچھ نہیں تھا صرف ایک جو تھا وہ سٹام پیپر پر اس کی پوری ڈیل ہوئی ہوئی تھی اب ان انکل نے جنہوں نے ہمیں یہ بیچا تھا وہ بھی مکر رہے تھے اس بات سے کہ ہم نے تو تمہیں یہ بیچا ہی نہیں ہے ان کا یہ موقف تھا کہ تمہیں اسے بیچ نہیں سکتے وہ جو انکل تھے وہ بہت زیادہ میر بندے تھے چھوٹے موٹے یا کوئی غریب انسان نہیں تھے میں روزانہ ان انکل کے پاس جاتا ایک ان کا ہسپٹل تھا ایک ان کا پروپٹی کا بزنس تھا ایک ان کا جو ہے وہ ریسٹورنٹ تھا کبھی وہ ادھر ہوتے کبھی وہ ادھر ہوتے ان کے ماشاءاللہ سے چھ بیٹے تھے وکیل دو بیٹے تھے ان کے کبھی میں انکل کے پاس ادھر ہوتا کبھی میں انکل کے پاس ادھر ہوتا میں بڑے ترلے منتے کرتا بڑی ان کی کرتا کہ انکل آپ کی میر بنی ہمیں اسے بیچنے دیں ہم غریب بندے ہیں اس سے ہماری جو ہے نا وہ زندگی بدل جائے گی لیکن انکل جو تھے وہ نہیں بڑی مشکل سے انکل اس بات پہ مانے کہ جتنے کا تم لوگوں نے خریدا تھا آسے چھ سات سال پہلے اتنے کا ہی ہمیں بیچ دو اب یہ بات میں سن کے پریشان ہو گیا کیونکہ جو اس کی کرنٹ ویلیو تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ وہ ہمارے ساری چیزوں کو پورا کر رہی تھی اس کے بعد ہم اس قابل بھی ہو جاتے کہ ہم اپنا ایک گھر بھی خرید سکتے اتنا زیادہ اس کی ورث ہو گئی کمرشل پلوٹ جو ہے نا وہ کمرشل ایریا میں آ رہا تھا انکل نے میری کسی بات کو نہیں سنا میں انکل کے پاس جاتا ہے ایک دن میں نے غصے میں انکل کو گالیاں دے دی میں نے انکل سے بہت بتتمیزی کر دی اور میں نے انکل کو کہا کہ میں یہی پیٹرول چھڑک کے میں خود کو آگ لگا لوں گا اور آپ کے دفتر کو بھی آگ لگا دوں گا اب انکل نے یہ بات جب سنی تو انکل تھوڑا سا ڈر گئے انکل تھوڑا سا ہو گئے کہ یار یہ بندہ تو مجھے پاگل ہی لگ رہے پھر ہم نے اپنے کچھ رشتے دار بیچ میں ڈالے کچھ طرح کر کے بڑی مشکل سے بہت کم پیسوں میں ہم نے وہ پلوٹ بیچا جیسے ہی میرے ہاتھ میں پیسے آئے میں خوش ہو گیا اور میں خواب دیکھنے لگے پڑا کہ اب تو میں کروڑوں کماؤں گا عربوں کماؤں گا بہت زیادہ پیسہ کماؤں گا میں اگلے دن ہی مارکٹ گیا ہارڈ میں نے وہاں سے کمپیوٹر کا پتہ کیا تقریبا بیس کے قریب کمپیوٹر کی اسٹیمیشن لی پھر اس کے بعد میں نے جگہ کا رینجمنٹ یہ سارا کچھ میں ایک دن میں کر کے آ گیا میں نے اپنے دوست کو بتایا کہ یار یہ میں نے سارا کچھ یہ کر لیا میرا دوست بہت خوش ہوا میرا دوست کہتا اچھا چل ٹھیک ہے کل میں اپنے ابو سے بات کروں گا تو میں نے کہا یار کل میں کیا کروں گا میں پھر کل ایسے کرتا ہوں میں یہ ساری چیزوں کے تھوڑ تھوڑے پیسے دے آتا ہوں تو تم اپنے ابو سے بات کر کے تم اپنے ابو سے پیسے لے لو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے تو یہ کر لے بکرا خود ہی حلال ہونے کو تیار ہو تو پھر کسائی کا دیا آدھا ایڈوانس دیا اور آدھا میں نے کہا کہ میں کچھ دن بعد ادا کروں گا بیس کمپیوٹر لیے اور میں اس جگہ پہ جا کے چیٹنگ وغیرہ کرنی کارپیٹ جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے سارا کچھ ایک ہی دن میں کر لیا اور اکیلے نہیں کر لیا کوئی پتہ نہیں اللہ نے حمد کہاں سے دی کہاں سے نہیں دی اب سارا کچھ سیٹ اپ ہو گیا رات کو میں نے اپنے دوست کو بلایا ہم دونوں کے نام کونٹریکٹ ہوا اور سارا کچھ جو ہے نا ہم دونوں کے نام ہوا میں نے اپنے دوست سے کہا یار پیسے کہتا ہے ابو کہہ رہے ہیں دس دن بعد پیسے ملیں گے میرے اس دوست کا ایک کزن کینیڈا میں ہوتا تھا اور جو کزن تھا کینیڈا میں وہ یہ کام پہلے کرتا تھا ہم نے اس کے لیے کام کرنا شروع کر دیا دس دن گزر گئے میں نے اپنے دوست سے کہا یار پیسوں کا کچھ ہوا کہتا ہے نہیں نہیں پیسوں کا بھی کچھ نہیں ہوا ابو کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ پندرہ سے بیس دن تک پیسے مل جائیں گے کرتے کرتے پچیس دن گزر گئے جب پچیس دن گزر گئے پیسہ کوئی تھا نہیں اور آہستہ آہستہ سب ختم ہو رہا تھا کمپین جو تھی ہماری جو میں اس کے کزن کے ساتھ جو کام کر رہا تھا وہ بھی تقریبا ہماری ہنڈر پلاس سیلز ہو گئی ایک سو سے زیادہ سیلز ہو گئی مجھے اس چیز سے پہ بھی بڑا آ رہا تھا کہ ایک سو سے زیادہ سیلز ہو گئی ہیں اور خوشی ہو رہی تھی کہ چلو یار یہ نہیں بھی دے گا تو ایک سو سے زیادہ سیلز تو ہو گئی ہیں اور یہ میرے لیے کافی تھی کہ میں ایک سال کی جو ہے اس سے ارننگ جنریٹ کر سکتا تھا پچیس تاریخ تھی لڑکے کا نمبر بند اس کے کزن کا سکائب بند بیس لوگ آپ کے سر پہ کھڑے ہوں جس بندے کے لیے آپ کام کر رہے ہو وہ آپ کو جواب نہ دے رہا ہو جس لڑکے کے ساتھ آپ کام کر رہے ہو وہ پتہ نہیں کہاں رہتا ہے کہاں نہیں رہتا نمبر جو ہے وہ نمبر بند آپ کیا کریں گے سوچیں ذرا اس بات ایک بار اس کنڈیشن میں خود کو لے کر تو جائیں میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا پینک ہو گیا مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں میں نے سب سے دو دن کی محلت لی میں نے کہاں یار ہمارا کچھ انٹرنیٹ کی خرابی کی وجہ سے جو ہے نا دو دن تک ہمارا کال سینٹر جو نا وہ بند رہے گا اب مجھے کسی طرح ان سب کے پیسوں کو کلیر کرنا تھا میں نے بہترین یہی سمجھا کچھ پیسے میرے پاس پڑے ہوئے تھے میں نے سارے کے سارے کمپیوٹر سیل کیے انفرسٹرکچر سیل کیا سارا کچھ سیل کر کے اتنے پیسے ہو گئے بیس لوگوں کی سیلری دے سکو میں نے سیلری دی ذہن میں سب سے پہلا سوال سیلری کو دینا ہی تھا کہ میں کسی کا حق نہ کھاؤں اب امی کو کیا بتاتا اس چیز کی پریشانی تھی یہ سوچ تھی کرتے کرتے ایک دن امی نے پوچھا میں نے امی کو پیسے دیئے اور میں نے کہا امی اس دفعہ تھوڑی پیسے آئے ہیں آپ بس یہ پیسے رکھ لیں دیکھیں میں نے امی کو بتا دیا کہ میں نے کہا امی اس اس طرح ہوا ہے اب مجھے یہ نقصان پورا کرنا تھا میری امی بھی بڑی پریشان ہو گئی کہ ہم نے سب کچھ لگا دیا میں بہت پریشان تھا پھر اچانک مجھے ایک کال سینٹر سے کال آئی کہ اس اس طرح آپ کو جانا ہم سوپروائزر کے لیے ہائر کرتے ہیں اب میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھی یا تو میں آگے پڑھتا یا میں جہنب وہ کام کرتا تو میں نے کام کرنے کو پریفرنس دی آگے فرسٹیئر کی میری پڑھائی شروع ہو گئی میں نے فرسٹیئر کی پڑھائی کو جو ہے وہ کانٹینیو کیا اور پرائیویٹ کالیج میں نے سوچا کہ پرائیویٹ کالیج میں میں نے ایڈمیشن نہیں لینا میں نے گورنمنٹ کالیج میں ایڈمیشن لینا ہے وہاں چھٹی کرنے پر کوئی اتنی ٹینشن نہیں ہوتی اور میں نے سیکنڈ شفٹ کا انتخاب کیا گیارہ بجے سے لے کے چار بجے تک میں اس حساب سے چلتا تھا میں آتا تھا کال سنٹر جاتا تھا گھر آ کے کچھ دیر سو جاتا تھا پھر جو ہے وہ کالیج چلا جاتا تھا میں نے اب یہ سوچا تھا کہ میں سب سے پہلے اپنے نقصان کو پورا کروں گا پھر اس کے بعد میں اپنا کال سنٹر بناوں گا بس میں اسی سوچ میں ہی تھا مجھے کچھ اور دکھائی نہیں دیتا تھا اللہ تعالیٰ نے حالات پھر بدل دئیے تقریباً تین مہینے بعد میں بہت زیادہ اچھی سیلری کمانا شروع ہو گیا گھر کے حالات بھی اچھی ہونا شروع ہو گئے میرے فسٹیئر کے ایکزیمز ہونے والے تھے میرا بھائی بالکل ٹھیک ہو گیا تھا الحمدللہ بالکل ٹھیک تھا کوئی اس کو کسی بھی قسم کی اب پریشانی نہیں تھی بس ایک ہاتھ کا مسئلہ تھا کہ اس کا ہاتھ ایسے تھا اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مسئلہ نہیں تھا اب میں پلان کر رہا تھا کہ میں امی کو بھی فیکٹری سے چھڑا دوں اور میں امی کو گھر میں بٹھاؤں میرا سب سے زیادہ جو بڑا دکھ تھا وہ یہی تھا کہ میری ماں کسی طرح گھر بیٹھ جائے امی اسے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ میری ماں پورا دن کھڑی ہو کے کام کرے دھاگے کٹے مشین چلائے بڑا مشکل ہوتا ہے عزتدار لوگوں کے لئے نوکری کرنا ان بچاروں کے پاس کام کے علاوہ کوئی اور چوائس نہیں ہوتی اگر آپ غلط ہیں تو پھر دنیا آپ کو سلوٹ کرتی ہے اگر آپ شریف ہیں اماندار ہیں تو پھر دنیا آپ سے پورے کا پورا امتحان لیتی ہے انہی سوچوں میں انہی پریشانیوں میں رہتا تھا اب اگزیمز آنے والے تھے تو امی نے کہا کہ بیٹے تم نوکری چھوڑ دو اگزیمز دے لو پھر اس کے بعد کر لینا میں نے نوکری چھوڑ دی امی کے کہنے پہ بڑی اچھی جوب تھی بڑا اچھا میرا کال شنٹر بہت اچھا چار رہا تھا میں شور تھا کہ اگر میں نے اس کام کو تھوڑی دیر اور کر لیا تو میں یہاں سے اچھا خاصا پروفٹ جنریٹ کر لوں گا اور پیسہ کمال لوں گا اور میں اپنا کال شنٹر سائیڈ پہ خود ہی بیلڈ کروں گا میرا پلان تھا سات مئی دو ہزار آٹ میرا پیپر تھا دو دن بعد میں پوری رات پیپر کی تیاری کر رہا تھا اور مجھے نید آ رہی تھی تقریباً گیارہ بجے ہو گئے تھے صبح کے میرا بھائی اور میں ایک ہی بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں میرا بھائی مجھے بار بار کہہ رہا ہے مجھ سے باتیں کرو مجھ سے باتیں کرو میں کہہ رہا ہوں یار کیا باتیں کروں کہہ رہا ہے مجھ سے باتیں کرو مجھے نہیں بتا کچھ بھی باتیں کرو میں کہہ رہا ہوں نہیں یار مجھے نیند آئی ہوئی ہے مجھے سونے دو بھائی کہہ رہا ہے کہ اگر تو سو گیا تو میں بھی سو جاؤں گا اور اگر میں سو گیا تو شاید میں کبھی اٹھ نہیں پاؤں گا میرا بھائی فلمیں بڑی دیکھتا تھا میں اسے کہہ رہا ہوں چھوڑ یار ڈرامے کرنے بند کر فلمیں بند کر دے میں نے میرا موں اس طرف ہے میرے بھائی کا موں اس طرف ہے میں نے اس طرف موں کر کے میں سو گیا مجھے نیند بہت زیادہ آئی ہوئی تھی میں کچھ دیر سویا کہ اچانک میرے اندر سے آواز آئی کامران عمران اس دنیا میں نہیں ہے میں نے جب کروٹ بدلی میں نے دیکھا واقعی میرا بھائی اس دنیا سے جا چکا تھا مجھے کوئی سمجھ نہ آئے میرے ہاتھ پاؤں کپ کپ آنا شروع ہو گئے میرا دل بہت زیادہ تیز دڑکنا شروع ہو گیا میری سانس رکے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میری زندگی اکدم آپ کے سامنے ایک بندہ جوان بندہ اس دنیا سے چلا جائے آپ کی کیفیت کیا ہوگی اور اگر وہ آپ کا بھائی بھائی ہو تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں نے سوچا میں کسے بتاؤں مجھے اچانک بہت ڈر لگنا شروع ہو گیا اچانک بہت عجیب و غریب سی حالت ہو گئی میرے اپنی بہن کو کال کی میری بہن نے فون نہیں اٹھایا اچانک سے مجھے میری امی کے نمبر سے کال آئی فیکٹری سے کال تھی امی کی سپروائزر کی انہوں نے بتایا کہ بیٹے تمہاری امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گیا کوئی پتہ نہیں ان کو کیا ہو رہا ہے فوراں سے پہلے ہسپیٹل میں پہنچا میں بھائی کو وہیں چھوڑ کے ہسپیٹل کی طرف بھاگا میں نے بہن کو کال کر کے بتا دیا کہ امران اب اس دنیا میں نہیں رہا سب حیران تھے میری بہن کو اس بات پر یقین نہ آئے جب ہم ہسپیٹل میں پہنچا میں اکیلا پہنچا میں نے دیکھا میری امی کو ویسے ہی وہ سب لگا ہوا ہے ان کے دل کی دڑکن دیکھی جا رہی ہے تو اس وقت ان کی ہارٹ بیٹ بہت زیادہ تھی ان کو پینک اٹیک آیا تھا میں نے امی کو نہیں بتایا مجھے امی پوچھ رہی ہے کہ امران کہا ہے امی کو جیسے ہوش آئے امی پوچھے امران کہا ہے جیسے بتانے والی نے بتایا کہ وہ فوت ہو گیا میری ماں وہیں پہ ہوش ہو جائے بڑی مشکل سے ہم نے سنبھالا اپنی ماں کو گھر لے کر آئے بھائی کے کفن دفن کا انتظام کیا مغرب کے بعد بھائی کو دفنایا گیا بھائی کو دفنا کر گھر آئے ایسے لگ رہا تھا جیسے دنیا کا سب سے قیمتی احساسا میں اپنے ہاتھوں سے کھو آیا ہوں ہمارے گھر میں وہی ایک بیڈ تھا جس بیڈ پہ صبح کے وقت میں اور بھائی لیٹے ہوئے تھے مجھے بار بار بھائی کا خیال آتا تھا میری آنکھ لگتی تھی بھائی آنکھوں کے سامنے آجاتا تھا آنکھ کھل جاتی تھی آنکھ لگتی تھی ایک چیز تھی کہ جیسے میں بھی مرنے والا ہوں کوئی چیز میرا بھی گھلہ دبا رہی ہے کوئی چیز مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے جانے کی کوششوں میں ہے مجھے بھائی کے خیال آتے تھے بھائی کے خواب آتے تھے دن گزرا کئی دن گزرے مگر یہ میرا خواب ختم نہیں ہو رہا تھا مجھے موز سے ڈر لگنا شروع ہو گیا میری خواب میں مردے نظر آتے تھے میرے سارے جتنے بھی مرے ہوئے ہیں اس دنیا سے جا چکے ہیں سب نظر آتے تھے وہ میرا ہاتھ پکڑتے ہیں اور مجھے ساتھ لے کے جانے کی کوششوں میں امی بیمار رہنا شروع ہو گئی گھر میں سب ڈسٹرب ہو گئے پریشانی نے جیسے پھر گھر کو دیکھ لیا ایک دن میرا دوست گھر آیا یہ وہ میرا دوست تھا جو گھر کے پاس ہی رہتا تھا یہ میرا سکول کا دوست نہیں تھا میرے گھر آیا اس نے مجھے کہا یار چلا ایک جگہ چلتے ہیں میں اور وہ ایک جگہ گئے بہت دیر بعد محسوس ہوا کہ جیسے زندگی ابھی ہے آہستہ آہستہ میرے دوست نے اور میں نے تھوڑا باہر گھومنا شروع کیا آہستہ آہستہ میرے اندر پھر وہی تھوڑی سی زندگی واپس آنا شروع ہوئی لیکن ایک تھا کہ یار عمران اس دنیا سے چلا گیا بھائی کا جوان بھائی کا انتقال بہت تکلیف دیتا ہے انسان کو انسان وہ چیز شاید الفاظوں میں نہیں بتا سکتا امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی تھی امی کے ٹیسٹ کروائے تو پتہ چلا کہ امی کو شگر ہو گئی ہے امی بہت ڈپریشن میں رہتی تھی ہر وقت روتی رہتی پریشان رہتی میرے اندر بھی بڑی کمی تھی بھائی کو لے کے اب میری دو بہنوں کی شادی پہلے ہی ہو چکی تھی گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا میں امی فیکٹری میں چلی جاتی تھی میں پیپر دے کے گھر میں بیٹھنا شروع ہو گیا بڑی مشکل سے پیپر دیئے بڑی مشکل سے میں کالج جاتا گھر آتا امی مجھے کہتی کہ اب تم پھر سے جوپ شروع کر لو تم بہت زیادہ پریشان رہتے ہو میں نے دوبارہ جو ہے وہ نوکری کرنے کا فیصلہ کیا لیکن مجھے اس بار نوکری نہیں ملی کافی دیر بعد جا کے مجھے نوکری ملی اور جب مجھے نوکری ملی تو امی نے سوچا کہ میں تمہاری شادی کر دیتی ہوں دو ہزار نو کو امی نے میری شادی کر دی میرا شادی سے پہلے خواب تھا کہ میں اپنی زندگی کو بیلڈ کروں میں بہت زیادہ پیسہ کماؤں کہ یار جو میری زندگی میں آئے نا میں اس کو غربت علی زندگی نہ دوں جو میں نے دکھ در تکلیفیں دیکھی اس کو میں کبھی بھی وہ دکھ در تکلیفیں نہ دیکھوں اب میری شادی ہو گئی مجھے یقین نہیں آرہا تھا تو میرے دوستوں کو کیسے یقین آتا جیسے ہی میری شادی ہوئی میرے دوستوں کو پتا چلا میرے دوست پہلے تو یقین نہ کریں پھر یقین ہو گیا سب کو سب اس چیز سے جو ہے نا وہ خوش بھی ہو گئے دعوت وغیرہ دی گئی لیکن مجھے ایک خواب تھا میرا وہ خواب یہی تھا کہ یار میں پہلے کچھ بن جاؤں پھر میں شادی کروں لیکن یہ خواب تھوڑا الٹا ہو رہا تھا یا شاید تقدیر میں جو ہوتا ہے انسان جہاں تک خود کر سکتا ہے وہ کرتا ہے میری ایک افتے بعد میری جوپ چلی گئی وجہ یہ بنی کہ جس کال شنٹر کے ساتھ میں کام کر رہا تھا وہ کال شنٹر بند ہو گیا ایک اور امتحان آ گیا میں تو بیوی کو لے کے بڑا سوچتا تھا کہ یار میں اس کو اچھا مستقبل دوں گا اچھا جو ہے نا وہ اس کو سب کچھ کروں گا لیکن اقدام یہ سب آ گیا حالات خراب ہو گئے میری عمر اس وقت انیس سال تھی اور میری بیگم کی جو تھی وہ سولہ سال تھی ہم دونوں میں بچپنا بخل زیادہ تھا زدہ ہیں اور یہ چیزیں بہت زیادہ تھیں دونوں میں کسی ایک میں بھی کام نہیں تھی میں نے سیونگ کچھ رکھی ہوئی تھی میں نے اس سیونگ سے جو ہے نا وہ سوچا کہ اب میں پھر سے کال شنٹر سٹارٹ کرتا ہوں میں اس سیونگ کو نارملی بچا رہا تھا لیکن اب میں نے سوچا کہ نہیں مجھے اس کو انویسٹ کر دینا چاہیے میں نے ایک یو ایس اے کا بندہ ڈونڈا جس کے لیے کام میں نے کرنا چاہا سٹاف میرا انٹرینڈ تھا سارا اس دفعہ میں نے انٹرینڈ سٹاف رکھا اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان کو ٹرین کروں گا یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی انٹرینڈ سٹاف کو ٹرین کرتے کرتے مجھے ایک عرصہ لگ گیا اور اسی عرصے میں میرا کال شنٹر پھر بند ہو گیا میں ٹوٹ چکا تھا اندر سے میری اردگرد کے سارے لوگ یہی کہتے تھے یار تو پاگل ہے کال سنٹر کر رہا ہے چھوڑ دے کال سنٹر کو کوئی اور بھی فیلڈ ہے کوئی اور بھی کام ہے وہ پکڑ لے کیوں کال ہی سنٹر کے پیچھے پڑا ہو گا ہے میری بہنیں میری ماں میری بیگم سب پریشان رہتے تھے میرے اس ایٹیٹیوٹ سے اور میں تھا کہ میں سوچتا تھا کہ میں نے کال سنٹر ہی کرنا ہے کال سنٹر کے علاوہ میں نے کچھ اور نہیں کرنا میں ہی کال سنٹر کے لیے ہوں میرے سیکنڈ ڈیئر کے اگزیمز ہو گئے سیکنڈ ڈیئر کے اگزیمز ہوئے امی کی فیکٹری میں جس فیکٹری میں وہ کام کرتی تھی وہاں ایک اسسسٹنٹ منیجر کی جوپ آئی میں نے وہ انٹرویو دیا جب میں نے وہ انٹرویو دیا تو میں سلیکٹ ہو گیا کچھ ہی دنوں میں وہ جو منیجر تھا وہ یہی چاہتا تھا کہ میں یہ کام چھوڑ دوں کیونکہ وہ اس جگہ پر اپنے ایک رشتہ دار کو رکھنا چاہتا تھا اس نے بڑی کوششیں گئی بڑی مجھ سے جو ہے نا وہ عذیتوں میں ڈالا مجھے تکلیفوں میں ڈالا وہ بہت ظالم انسان تھا وہ بہت ہی گندے گردار کا انسان تھا یا شاید یہ جو فیکٹری میں منیجرز ہوتے ہیں یہ عورتوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنے کھیلنے کو اپنی اولین ترجیح سمجھتے ہیں وہ ایسا ہی تھا اور مجھے اس کی یہ چیز بہت بری لگتی تھی ایک لڑکی تھی وہاں جس بچاری کو چھٹیاں چاہیئے تھی اس کی شادی تھی اور اس نے شادی کی تیاریاں کرنی تھی اور اس نے کہا کہ میں شادی کے بعد بھی کام کروں گی مجھے کچھ ایڈوانس بھی چاہیے اس کو کچھ ایڈوانس بھی چاہیے تھا اور اس نے کہا آپ میرے سے جو بھی کانٹریکٹ کرنا چاہتے آپ کر لیں اس کا کیس میں ہینڈل کر رہا تھا اب یہ جو منیجر تھا یہ اس لڑکی سے کچھ اور چاہتا تھا ایک غلط رابطہ اس سے رکھنا چاہتا تھا یہ بات اس لڑکی نے مجھے رو رو کے بتائی مجھے بہت دکھ ہوا بڑی تکلیف ہوئی کہ مجھے لگا کہ جیسے وہ لڑکی میری ہی بہن ہے میں اسے اپنی بہنوں کی طرح دیکھ رہا تھا اپنی بہن کی نظر سے دیکھ رہا تھا مگر میں کچھ کار نہیں سکتا تھا میں نے بڑی کوشش کی میں نے بڑے 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 بندوں سے بات کی وہ سب بندے اس بندے کے ساتھ ملے ہوئے تھے سب کی یہی کوشش تھی کہ جو جوان لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو ایک طریقے سے استعمال کیا جائیں اور یہ ڈپارٹمنٹ اسی ڈپارٹمنٹ میں ہوتا تھا اس کے علاوہ یہ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس ڈپارٹمنٹ میں ہر بندہ جو تھا وہ اسی چیز کو اپنے لیے حلال سمجھتا تھا اب یہ بات میں اپنی ماں کو نہیں بتا سکتا تھا کیونکہ میری ماں کا ڈپارٹمنٹ الگ تھا وہ الگ رہتی تھی وہ الگ ہوتی تھی اور وہ بچاری ویسے ہی اپنے کام سے کام رکھتی تھی وہ کہاں میری پریشانیوں میں آتی مجھے یہ تکلیف ہوتی تھی ایک دن میں نے اس بندے سے بتمیزی کر دی میں نے کہا وہ آپ کی بیٹیوں کی طرح ہے آپ کو شرم آنی چاہیے کس طرح کی باتیں آپ اس لڑکی سے کرتے ہیں یہ بات میرے منیجر کو بہت ناگوار گزری اور اس نے مجھے فوراں سے پہلے جو ہے نا وہ ٹرمینیٹ کر دیا فارق کر دیا مجھے مجھے کوئی غام نہیں تھا کوئی فکر نہیں تھی میرا اللہ پر یقین بہت زیادہ تھا کچھ دن بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے سے نواز دیا جب میرا پہلا بیٹا ہوا میں بہت خوش تھا اور میرے پاس کوئی نوکری نہیں تھی میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے میری امی نے بڑی مشکل سے جو ہے وہ ہسپیٹل کے اخراجات رینج کیے اور میرا بیٹا اس دنیا میں آیا جب میرا بیٹا اس دنیا میں آیا میرے اندر ایک الگ ہی طاقت تھی ایک الگ ہی انرجی تھی میں اپنے بچے کو جس طرح کے مستقبل کو لے کے سوچتا تھا قدرت نے اس سے ٹوٹل جو ہے نا وہ الگ امتحان میں مجھے ڈال دیا میرا بچہ روز بیمار رہتا تھا اسے بہت زیادہ جو ہے نا وہ لوز موشن لگتے تھے اور وہ وہ ایک ہی ڈاکٹر تھا جس سے اس کو آرام آتا تھا مجھے نہیں پتا کہ وہ ڈاکٹر کیا دیتا تھا کیا کرتا تھا اور مہنگا ترین وہ ڈاکٹر تھا بڑی مشکل سے ادھار پکڑ پکڑ کے ہم وہاں سے اپنے بچے کا علاج کرواتے ہیں بڑی مشکل سے میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ میں اپنے بچے کے ڈائپر ارینج کر سکو ایک بار امی کے پاس بھی پیسے نہیں تھے اور آج امی کو تنہا ملنی تھی اور میرے پاس بھی گھر میں کوئی پیسہ نہیں تھا ٹوٹل گیار ارپے کا ڈائپر تھا اور میرے پاس دس سر پہ تھے ہمارا تھا کہ چلو ایک ڈائپر لگا کے اس کو گزارہ کر لیتے ہیں شام کے امی آئیں گی پیسے لائیں گی تو پھر ہم اس کا ڈائپر لالیں گے مجھے کہیں سے کچھ ملنی رہا تھا میں دڑا دھر انٹرویوز دے رہا تھا ریجیکٹ ہوتا جا رہا تھا کہیں سے کوئی چیز نہیں آ رہی تھی میں گھر کے نزدیک ایک دکان تھی اس دکان پہ گیا اور میں نے اسے کہا کہ بھائی اس اس طرح ایک ڈائپر چاہیے میں نے اسے دس روپے دیا اس نے کہا یہ دس کا نہیں ہے گیارہ روپے گیا میں نے کہا میرے پاس ابھی ایک روپے نہیں ہے میں شام کو ایک روپے دے دوں گا اس نے کہا نہیں 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 ادھار ایک جنگ ہے اس لیے ادھار بند ہے اس نے مزاک میں یہ بات کی اور ہنسنا شروع کر دیا اسے نہیں پتا تھا کہ سچ میں اس بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں یا شاید اسے پتا تھا میں نے کہا اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے آپ دس روپے واپس کر دو اس سے میں نے دس روپے واپس لیے اور میں شہر کی طرف چلا گیا شہر میں ہولسل کی دکان تھی اور وہاں سے دس روپے کا ایک ڈائپر ملتا تھا میں بھاگتے بھاگتے گیا اور میں نے ایک ڈائپر لیا اور میں واپس آیا جب میں واپس آیا تو میرے اندر بہت سے سوالات تھے بہت سی تکلیف تھی مجھے کچھ کرنا تھا میں اگلے دن پھر نوکری پہ نکل گیا مجھے محنت مزدوری بھی ملتی تھی تو میں کر لیتا تھا مجھے کسی چیز سے کوئی آر نہیں آتی تھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی ایک جگہ پہ میڈیکل کی فیکٹری میں میڈیسن کی ایک فیکٹری میں مجھے کام ملا کام یہ تھا کہ میڈیسن کی پیکنگ کرنی ہے اور ہفتہ اتوار چھٹی تھی روزانہ بارہ گھنٹے یہ کام ہوتا تھا بارہ گھنٹے میں دوپہر کا کھانا ملے گا آپ کو اور اچھی چیز یہ تھی کہ ہفتہ اتوار کی چھٹی تھی سیلی اتنی کم تھی کہ بس میرے بچے کے پیمپر پورے ہو جائیں مجھے اس کے علاوہ کچھ اور دکھائی نہیں دیتا تھا صبح ساڑھے پانچ بجے میں سٹاپ پہ کھڑا ہوتا تھا چھے بجے کے قریب فیکٹری پہنچ جاتے تھے اندر پہنچتے تھے تو کپڑے چینج کروالیے جاتے تھے ہمارے ایک سفید کلر کا یونی فارم سب پہنتے تھے بڑی ایگو ہرٹ ہوتی ہے انسان کی کہ انسان سب کے سامنے کپڑے چینج کرے ایک ہی روم ہے بڑی مشکل سے کپڑے چینج اور اس کے بعد پورا دن پیکنگ کھڑے ہو کے کرنی آپ نے وہاں مجھ سے بھی زیادہ غریب لوگ ہوتے تھے مجھ سے بھی زیادہ پریشان لوگ ہوتے تھے چھے بچتے تھے تو چہرے پہ رنگت آتی تھی رونک آتی تھی کرتے کرتے میں نے پینتالیس دن وہ کام کیا پڑی مشکل سے وہ کام کیا جب میں نے وہ کام کیا میں نے وہاں سے جتنے بھی پیسے کمائے ان پیسوں میں سے آدھے پیسے میں نے وہاں کچھ عورتیں تھی ان میں بانٹتی ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ غریب تھی وہ مجھ سے بھی زیادہ پریشان تھی گھر میں اپنی بیوی کو دیکھتے کے پریشان ہوتا تھا پہلے تو صرف ماں کو دیکھتے ہوتا تھا اب بیوی بھی تھی کہ یار مجھے اس کو اچھا مستقبل دینا ہے مجھے اسے دنیا کی ہر چیز دینی ہے میں جو بھی چیز کر سکتا تھا میں اس کرنے کے لیے ہر کوشش کرتا تھا دوست کی دکان پر ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا میں اپنے دوست سے ساری چیزیں خریدتا تھا تو کبھی کبھی ادھار بھی کر لیتا تھا اس سے ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں دوست کی دکان پر میری ایک بندے سے ملاقات ہوئی یہ بندہ دیکھنے میں بہت امیر لگ رہا تھا اور بہت جانہ وہ خود کو شوف کروا رہا تھا جب انسان پریشان ہوتا ہے نا تو ایسے لوگوں کا شکار ہوئی جاتا ہے اس نے مجھے کہا کہ تم کیا کرتے ہو میں نے کہا جی اس طرح میں کال سینٹر کرتا تھا لیکن اب میں نے چھوڑ دیا ہے اور میرے پاس اتنی انویسٹمنٹ نہیں کہ میں دوبارہ سٹارٹ کر سکوں اچھا کال سینٹر کیا ہوتا ہے مجھے بتاؤ میں نے اسے سارا کال سینٹر کے بارے میں ایکسپلین کیا اچھا اس میں تو بہت پیسہ ہوتا ہوگا میں نے کہا جی بہت پیسہ ہے چلو میں تمہیں انویسٹمنٹ دیتا ہوں جو کمائیں گے ففٹی ففٹی میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں اگری ہوں اس بات پہ میرے دوست نے مجھے کہا یار دیکھ لیں سوچ لیں سمجھ لیں لیکن میں اس کی بات کو سمجھا نہیں اندھی کو دو آنکھیں مل جائے نا تو پھر وہ کچھ نہیں دیکھتا پھر وہ صرف دو آنکھوں سے دنیا کو دیکھتا ہے میں بھی صرف دنیا کو دیکھنا چاہا رہا تھا اب اس نے میرے ساتھ مل کے ہم نے آفیس تلاشے بڑے آفیس تلاشے لیکن ہمیں کوئی اچھا آفیس نہیں ملا پھر ایک جگہ ملی اُس جگہ میں صبح کے ٹائم ایک اور آفیس تھا اور رات کے ٹائم جو تھی وہ جگہ ہمیں خالی مل گئی اب اس میں یہ تھا کہ یہ بندہ بہت تیز تھا ایک تو مجھ سے عمر میں بھی بڑا تھا اور دوسرا یہ تیز بھی بہت تھا اس نے کیا کیا اس نے وہ جو کانٹریکٹ تھا وہ صرف میرے نام لگوایا اس نے مجھے کہا کہ یار دیکھو مجھے ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے تو میں فرنٹ پہ تمہیں رکھنا چاہتا ہوں میں صرف بیک اینڈ پہ رہوں گا میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے اس چیزے کوئی اتراز نہیں اس نے کانٹریکٹ میرے نام لگوایا سارا کچھ اس نے میرے نام کروایا سٹاف کے سامنے بوس بن جاتا تھا کامران ادھر آؤ یہ کیا ہوا ہے یہ کیوں ہے اچھا وہ فلان لیپ ٹوپ والے کا مسئلہ چیک کرو اور تھرکی ایک نمبر کا انتہا کا تھرکی کوئی کام نہیں کرتا تھا بس بیٹھا لڑکیوں کی طرف جو نا وہ دیکھتا رہتا تھا مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی تھی میری ایک عادت رہی ہے اور شروع سے رہی ہے کہ جو کام کرنے گھر سے بچاری عورت نکلی ہے پتہ نہیں وہ بچاری کس مجبوری میں نکلی ہے اور یہ چیزیں مجھے اچھی نہیں لگتی تھی لیکن افسوس اس چیز پہ تھا کہ میں اگر اسے سمجھاتا بھی تھا تو وہ سمجھتا نہیں تھا اب کچھ دنوں بعد ایک دم اس نے مجھے کہا کہ میرے پاس تو پیسے ختم ہو گئے ہیں تو میں نے جب ایسٹیمیٹ کیا تو ابھی تک ہمارا ٹوٹل تھرٹی تو تھاؤن بتیس ازار پہ ابھی تک ہمارا لگا تھا میں نے کہا بھائی آپ تو کہہ رہے تھے میں بہت بڑا انویسٹر ہوں اور ابھی تک آپ کا سے بتیس ازار لگایا اور آپ اس بتیس ازار میں ہی بس ہو گئی آپ کی میں نے کہا بھائی ابھی تو آگے لگنے ہیں اور ان کی پہلی ایک سیلری تو ہماری جیب سے جانی جانی ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ ہمارے پاس پیسے آنے ہیں اس نے کہا نہیں یار میرے پاس تو پیسے ختم ہو گئے ہیں ایک کام کرتے ہیں میرا ایک بڑا بھائی ہے اپنے بڑے بھائی سے پیسے مانگتا ہوں ٹھیک ہے تو تم نے اس کو سمجھانا ہے کہ کال سنٹر کیا ہوتا ہے پھر ہم اس سے جانوہ انویسٹمنٹ لے لیں گے میں نے وہ بھائی جان جو تھے وہ آئے ہمارے پاس ان کو بٹھایا سمجھایا ان نے کہا جی ہی 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 انویسٹمنٹ تو میں دوں گا بدلے میں مجھے کیا ملے گا میرے تو وہم و گمان میں بھی بھی نہیں تھا کہ اب جو ہے یہ شیر جو ہے یہ تھرٹی تھرٹی تھری تھرٹی تھری پرسنٹ پہ آ جائے گا بھی نہیں تھا بہرحال کیا کرتے پھر مجبوری تھی ان بھائی کو بھی انٹر کر لیا اب جب ان بھائی کو انٹر کر لیا وہ بھائی تو ان سے بھی بڑے تھرٹی ان سے بھی بڑے جو ہے وہ شرابی آفس میں بیٹھ کے شراب پی تھے مجھے غصہ آتا تھا اب تو میں روکنے کی بلکل ہی جو ہے نا وہ صلاحیت نہیں رکھتا تھا بدقسمتی سے اس پورے مہینے میں اتنی نحوست رہی کہ ہماری ایک بھی سیل نہیں ہوئی آفس کا رینٹ آگیا آفس کے جو ہے وہ سارے اخراجات آگئے سٹاف کی سیلی آگئی اب یہ ساری چیزیں تھی اور میرے وہ جو دونوں پارٹنر تھے وہ ان کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھے بھائی ہم نے تو بہت پیسہ لگا دیا ہم نے تو بہت پیسہ لگا دیا ٹوٹل سنتالیس ہزار پہ ہمارا ابھی تک لگا تھا وہی لگا تھا صرف جو ہم نے کالز وغیرہ کی تھی ان پہ سارے پیسے انویسٹ لگئے تھے وہی تھے کانٹریکٹ میرے نام تھا سٹاف مجھے جانتا تھا آگئی شامت کیا کرتا اس بندے نے میرے نام پہ پولیس میں کمپلین کر دی اب مجھے بار بار کالز آئیں پولیس کی پھر میں پولیس ٹیشن گیا میں نے وہاں سے بڑی مشکل سے کرز لے کر یہ کرز امی نے لیا امی نے کرز لیا ہم نے سارا وہ کچھ کور اپ کیا اور وہ دونوں بھائی تو ایسے نکلے جیسے مکھن میں جیسے بال نکل کے الگ ہو جاتا ہے بیسے وہ الگ ہو گئے میں ان کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا کیونکہ کانٹریکٹ وغیرہ سارا کچھ تو میرے نام تھا بڑی مشکل سے جان چھڑائی اب میری ماں میرے گھر والے سب میرے خلاف ہو گئے کہ اب تم نے کال سنٹر نہیں کرنا کچھ اور کر لو تم نہیں کر سکتے تم کال سنٹر کے لیے بنے ہی نہیں ہو جب اپنی یہ باتیں کہتے ہیں کہ تم اس کام کے لیے نہیں بنے ہو دنیا میں سب سے در دکھ تب ہی ہوتے ہیں انسان کو میں کیسے ان لوگوں کو سمجھاتا میں کیسے ان لوگوں کو بتاتا پر میں نے فیصلہ یہ ہی تھا کہ میں کال سنٹر نہیں چھوڑوں گا میں نے اکیلے گھر میں کال سنٹر کرنے کا فیصلہ کیا ایک بندہ تھا یو ایسے کا وہ یو ایسے میں رہتا تھا اس سے میری کافی اچھی جان پچاند تھی اسی کا ایک کزن تھا جو لاہور میں رہتا تھا اس سے میں ملا اور میں نے اسے کہا یار اسی طرح پہلے میرے سے بھرا ہو چکا ہے اب میں کوئی بھی رزق نہیں لے سکتا اب میں نے کام کرنا ہے اور میں نے اکیلے نہیں کرنا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے یار تم کرو میں تمہارے بحاف پہ جو بھی تمہاری پیمنٹس آئیں گی ان کو کر کے کچھ شیر اپنا رکھوں گا اور بعد میں 30% اپنا رکھ کے تو میں جو ہے وہ دے دوں گا میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے مجھے یہ شرط منظور ہے اور میں اس کو کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن میں ہمت نہیں ہاروں گا میرا یہی فیصلہ تھا کہ نہیں یار ہمت نہیں ہار نہیں پیچھے نہیں ہٹنا جو مرضی ہو جائے میرے اس ایٹیٹیوٹ سے میرے گھر والے سب پریشان تھے پر میں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا میں ہمت ہارنے کو تیار نہیں تھا کہ ہمت نہیں ہارنی مجھے اب میں اکیلہ گھر میں بیٹھا یو ایس اے میں مفتل لوگوں کو کالز کرتا ہم کیا کرتے میں علی بابا سے ای بے سے یہاں سے چیزیں آرڈر کرتا اس بندے کے گھر پہ اور وہ وہاں سے آگے جو ہے وہ ڈلیور کرتا اس کا ایک مرچنٹ اکاؤنٹ بھی تھا وہ وہاں سے ایک ریڈٹ کارٹ سے پیمنٹ چارج کرتا اور ایک تھرٹی پرشنٹ کی اماؤنٹ اپنی رکھتا اور باقی مجھے بیج دیتا میری ایک مہینے میں تقریباً چالیس سے پچاس سیلز ہو گئی اب چالیس سے پچاس سیلز ہو گئی تو میں بہت خوش ہوا میرے لیے پیمنٹ بہت بڑی تھی آہستہ آہستہ یہ چیز بڑھتی جا رہی تھی میں نے اپنے گھر والوں کو یہ بات نہیں بتائی مجھے تھا کہ اگر میں نے ان کو پھر بتایا تو پھر میری شامت آ جائی پھر جو ہے نا کوئی خدا نہ خاصتہ لاؤس ہو گیا تو میرے لیے پھر پریشانی ہو جائی میں نے امی سے کہا کہ جو آپ نے ابھی تک میرے پر انویسٹ کیا ہے وہ سارا آپ ٹوٹل کریں میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ نوکری کر کے میں نے ان کو یہی کہا کہ میں نوکری کر کے آپ کو ادا کروں گا میں نے ان کو نہیں بتایا کہ میں گھر میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ کال سنٹر کر رہا ہوں دو مہینے گزرے الحمدللہ میں اس قابل ہو گیا کہ اب میں پھر اپنا کال سنٹر بنا سکتا تھا لیکن میں نے کہا نہیں اب بھی میں نے نہیں بنانا میں نے ایک بندے سے جو ہے وہ شیئرڈ آفیس لیا رات کے ٹائم اس سے آفیس رنٹ پہ لیا یہ جو آدمی تھا بہت اچھا تھا ہماری اور ایک ڈیل تیہ ہوئی کہ 50-50 پرشنٹ جانوہ ایکسپنس ہوں گے